اسلام علیکم دوستو ہمارے پاس یہ میل گوٹ ہے جس کو پرابلم یہ تھا ریٹینشن آف یورین کا ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کا پروسیجر ہوتا ہے دو ایک ہوتا ہے نان سرجیکل دوسرا ہے سرجیکل تو سرجیکل میں کیا ہوتا ہے سرجری کا نہیں ہوتی ہے نان سرجیکل میں اس کا جو یہ کیلکولائی تھا ہم نے ان کو منیپولیڈ کیا اور منیپولیڈ کر کے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اور یہ اس کا جو اسٹرکچر ہے اور کلر ہے یہ گولڈن کلر ہے اور اس کا جو کیلکولائی بنی تھی تو اس کو کیا ہوتا ہے افیکٹ کرتا ہے اس کے ڈریکٹلی اس کے یورینیری سسٹم پر یہ لور یورینیری سسٹم بلاک ہو جاتا ہے اور ان کو کیا ہوتا ہے کہ اونر کیا کرتے ہیں کہ ان کو انجیکشن لگاتے ہیں لیسیکس کی لیسیکس انجیکشن لگانے سے اور ان کے بلیڈر پر پریشر ہوتا ہے بلیڈر وال ربچر ہو جاتی ہے تو یہ بھی اوائیڈ کرنا چاہیے کہ لیسیکس انجیکشن اس ریٹنشن آف یورین کے پرابلم میں نہیں لگانا چاہیے ہماری یہ ایڈوائیس ہوتی ہے اونر سے کہ لیک تو لیسیکس نہیں لگائے اور ان کو ہائی کنسنٹریٹڈ فوڈ جو ایس ایڈک ہوتا ہے جس میں پی ایس کم ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ریزن بنتا ہے اس کا کلکولی فارمیشن کا تو بہتر یہ کلکلائن اس کو دے دیں ابھی ان کو پاؤنڈر دے دیں گے کونسا ہے امونیم کلورائٹ پاؤنڈر دیں گے تو ان کو یہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور یہ پرابلم حل ہو جائے گا اور پرمنٹلی حل ہو جائے گا تو ابھی ہم آپ کو یہ کیس پریزنٹ کر رہے ہیں جو سٹوڈنٹس کے لیے انفرمیشن ہو اور آنرز جو گوٹ آنرز ہوئے فارمنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فائتے مند ہوگا کہ کبھی بھی پرابلم ہو جاتا ہے ان کو ڈالسا ریکمبنسی میں رکھے اور ان کو جو پیروپوس ہوتا ہے ان پیروپوس کو اوپن کریں اور ان کی ٹپس پہ کیا ہوتا ہے کلکولائی فارمیشن ہو جاتی ہے جو بلاک کرتی ہے اس کو جیسے ہی ٹپ کو منپلیٹ کریں گے اور جو سٹون ہوتا ہے ان کو رمو کریں گے بائی یوزنگ دہ فنگر تو اس کو جو بلاک ہے وہ نکل جائے گا بلاک نکل جائے گا تو انیمل ویل بی ایبل ٹو یورین ایٹ ایزلی تو ابھی اس نے یہ یورین کیا ہے کبھی اوکے ہو گیا ہے اور پھر دوبارہ اسٹار کیا ہے جیسے ہی اس میں پریشر لگائے گا تو یہ یورین آ جائے گا تو یہ دیکھو وہ کمپلیٹ ڈھار اس کی یورین کی ہو رہی ہے انیمل جو ریلیکس ہے ہادھا ٹاؤ انیمل بھی ریلیکس ہے اور یہ ہے اس کی چنگچی ایکسپریس میں اس کا ایمرجنسی میں یہ پیشنٹ لے آئے ہیں دور سے پتہ نہیں دور کہاں سے لے آئے ہو یہ نگروسان ٹنڈو جام کے نزدیک ہے بیس بیس کلومیٹر دور ہے ادھر سے لے آئے ہیں ابھی ان کا مسئلہ حال ہو گیا ہے ادھر آج کے اس کلینک میں ہمارے پاس ڈی وی ایم اسٹوڈنٹس کے فورتھ ہیئر کے اسٹوڈنٹس ہیں اویلیبل ان نے بھی یہ کیس کلینکل دیکھا اور اونر بھی نے دیکھا میں ہوں ڈاکٹر تو اگر آج کا ہمارا ویڈیو یہ پسند آئے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا تینکیو ویڈی مچ فار واشنگ برچین السلام علیکم